ابھی آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن نے 18 جولائی سے ملک بھر میں ہرطال کی دھمکی دے دی ہے چیئرمن پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن عبدالسمی خان کا کہنا ہے کہ جب تک مطالبت نہیں مانتے پمس نہیں کھلیں گے حکومت کے نمائندوں کو کچھ پتہ ہے نہ ہی کچھ سننا چاہتے ہیں سب سے زیادہ موٹر سائیکل والے شدید پریشان ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق چیئرمن پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن عبدالسمی خان نے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت پڑھنے سے ہمیں فائدہ نہیں نقصان ہو رہا ہے وزارت پیٹرولیم کو کہا ہے کہ ایک ہفتے میں منافع نہ بڑھایا گیا تو سخت فیصلہ کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ سابق حکومت نے جون تک چار فیصد منافع پڑھانے کا وعدہ کیا تھا ہماری انویشمنٹ بڑھ گئی بینک سود تیرہ فیصد ہو چکا ہے پھر گرمنٹ بات پیسے قیمت بڑھا رہی ہے لوگ خاموش بیٹھے ہیں تو ہمیں اس سے تعلق نہیں ہمارے قیمت بڑھنے سے ہمیں بڑا سخت نقصان ہیں یہ غرض فہمی ہے کہ قیمت بڑھتی ہے تو ڈیلر کو فائدہ ہوگا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے